بسم اللہ الرحمن الرحیم شوبیس ورلڈ نیوز کے ناظرین السلام علیکم شوٹنگ کے دوران سیٹ پر ہر آسانی کا شکار ہوئی تھی جی ہاں دوستو پاکستان کی مشہور اداکارہ مہربانوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں تہلکہ خیص انکشافات کر دیئے مہربانوں کے انکشافات نے شوبیس انڈسٹری کی ساری اصلیت کھول کر رکھ دی ساتھ ہی اداکارہ نے بتایا کہ انہیں سینئر اداکاروں نے بھی بہت استعمال کیا دوستو مہربانوں کے ساتھ کس مشہور اداکار یا پروڈیوسر نے زیادتی کی اس سے متعلق تمام تر تفصیلات ہم آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو اس اداکارہ کے بارے میں بھی بتائیں گے جس نے مہربانوں کو ان سے بچایا تھا ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو پاکستان کی خوبروں اداکارہ مہربانوں نے انکشاف کیا ہے کہ شوٹنگ کے دوران سیٹ پر جب وہ حراظانی کا شکار ہوئی تھی تو انہیں معروف اداکارہ و سپر موڈل سبا کمر نے بچایا تھا اور ان کی مدد کی تھی حال ہی میں چوڑیل سیریز کی اداکارہ مہربانوں کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا ہے جس میں انہوں نے سیٹ پر شوٹنگ کے دوران حراثانی کا شکار ہونے سے متعلق انکشاف کیا ہے مہربانوں کا کہنا تھا کہ وہ شوٹنگ کے دوران ایک سیٹ پر موجود تھی انہیں ایک کرو میمبر کی جانب سے حراثہ کیا گیا تھا وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مہربانوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے یہ بس سیٹ پر موجود سبا کمر کے ساتھ شیئر کی سبا کمر نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے لیے ایک مضبوط آواز اٹھائی سبا کمر نے حراسہ کرنے والے میمبر کو شوٹنگ سے ہی نکلوا دیا تھا مہربانوں کا بتانا تھا کہ اس واقعے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ آپ کسی بھی وقت کسی کے بھی ہاتھوں حراثانی کا شکار بن سکتے ہیں اسی لیے خود کو مضبوط بنانا چاہیے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ان کا کہنا تھا اس واقعے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہر عورت کو خود کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ وہ دوسری عورت کا ساتھ دے سکے اور اس کے لیے آواز بلند کر سکے دوستو خیال رہے کہ اس سے قبل اداگارہ سبا بخاری نے بھی ایک انٹریویومن کشاف کیا تھا کہ پاکستانی شعبس انڈسٹری میں بھی لڑکیوں سے کام کے بدلے نامناسب مطالبات کیے جاتے ہیں سبا کا کہنا تھا کہ اس انڈسٹری میں اگر آپ کو مشکل سے کام مل بھی جائے تو ساتھ کام کرنے والے سینئر آرٹس بھی بہت مسئلہ کرتے ہیں مجھے ایک پروجیکٹ میں ایک سینئر اداگارہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا لیکن انہوں نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا ایک بار انہوں نے مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر یہ بھی کہا کہ آج کل تو ذرا سا بھی چہرہ نہیں ہوتا اور مو اٹھا کر آ جاتی ہیں سبا بخارین نیپوڈیزم کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ شو بیس میں نیپوڈیزم نہیں ہے اس انڈسٹری میں بہت زیادہ نیپوڈیزم ہے اداکار والدین اپنے بچوں کے ویڈیو کلپس لے کر پھر رہے ہوتے ہیں سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے بچوں نے یہ سین کتنا اچھا کیا یہ کام کتنا اچھا کیا ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے شو بیس ورلڈ نیوز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروف میں بھی شیئر کریں شکریہ